سور محمد فوت رکو آیت نمبر 28 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگر ہم چاہے البتہ ہم دکھا دے آپ کو ان منافقوں کو پھر آپ پیچھان لے ان سب کو ان کے چہروں سے اور ضرور بضرور آپ پیچھان لوگے ان سب کو ان کے بات کے لحظے میں اور اللہ وہ جانتا ہے تمہارے آمال کو وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالسَّابِرِينَ وَنَبْلُوَا اَخْبَارَكُمْ اور ضرور بضرور ہم آزمائیں گے تم سب کو یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دے مجاہدیوں کو یعنی مجیہات کرنے والوں کو تم میں سے اور صبر کرنے والوں کو اور ہم آزماتے ہیں تمہارے اخبار اخبار میں کیا ہوتی خبر یعنی کہ تمہاری خبروں کو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کف رکیا اور انہوں نے رکا اللہ کے راستے سے اور ان سب نے مخالفت کی اس کی بات سے جو واضح ہو گئے ان کے لئے ہدایت لئے درو ہرگز نہیں وہ ضرر پہنچا سکتے یعنی تکلیف دے سکتے اللہ شین اللہ کا کچھ بھی وَسَيِحْبِتُوا آمَالَهُمْ اور ان قریب وہ ضائع کر دیں گا ان کے آمال اے لوگو وہ لوگ جو ایمان لائے تم سب اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور نہیں تم باطل یعنی زائع کرو تمہارے آمال کو اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَسَدُواً سَبِلِ اللَّهِ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کف رکیا اور ان سب نے روکا اللہ کے راستے سے ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَارُنْ پھر وہ سب مر گئے اور وہ کفار ہی کی حالت میں وَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ پھر ہرگز نہیں بخشیں گا اللہ ان کے لئے فَلَا تَحِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْآَعَالَوْنَا وَاللَّهُ مَعَاكُمْ وَلَنْ يَتِیرَكُمْ آمَالَكُمْ پھر نہیں تم سب سستی کرو اور تم سب پکارو سلاح کی طرف اور تم سب غالب ہو اور اللہ تمہارے ساتھ اور ہرگز نہیں وہ کمی کرے گا تم سب کی تمہارے آمال میں اِنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَغْيبٌ وَاللَّهُوَا دراصل دنیا کی زندگی دنیا کی زندگی کھیل اور کود یعنی کھیل اور تماشا ہے وَإِن تُؤْمِنُوا اور اگر تم سب ایمانی لے آئے وَتَدْتُقُوا اور تم سب پریزگاری اختیار کرلے يُؤْتِكُمْ اُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ اور اگر تم سب ایمانی لے آؤ اور تم سب پریزگاری اختیار کرو وہ عطا کرے گا تم سب کو تمہارا پورا پورا عجر اور نہیں وہ سوال کرے گا تم سے تمہارے مالوں کا سوال کرے گا کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر کہ وہ نہیں طلب کرے گا وہ نہیں مانگے گا تم سے تمہارے مال اِنْ يَسْأَلْكُمْوْحَا اگر وہ پوچھے تم سے اس کا یعنی پورے مال کا فَيَحْفِكُمْ تَبْخَلُو وَيُخْرِجْ اَدَغَانَكُمْ پھر چھمٹ جائیں گے تم سے تم سب بخولی کرو گے اور ظاہر ہو جائیں گے تمہاری اداوتیں ہاں انتم ہاں تم سب ہاں اولائی تدعونا لیتن فِقُو فِي سَبِلِ اللَّهِ یہی لوگ تم سب پکارے جاتے ہو تاکہ تم سب کھرش کرو اللہ کے رحمے فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُو پھر تم میں سے کوئی بخولی کرتا ہے یعنی کہ کنجوسی کرتا ہے وَمَنْ يَبْخَل اور جو کنجوسی کرے یا بخولی کرے فَإِنَّمَا يَبْخَلُو النَّفْسِهِ پھر دراصل وہ بخلی کرتا ہے یا کنجوسی کرتا ہے اسی کے جان پر اس کا غبال وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقْرَاهُ اور اللہ بے نیا سے اس پر ڈیپنڈنٹ نہیں ہے تمہارے دینے پر وَأَنْتُمْ فُقْرَاهُ اور تم سب محتاج ہو وَأَنْتَتَوَلُّو يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ سُمَّا لَا يَقُونُ أَمْثَالُكُمْ اور اگر تم سب پھر جاؤ وہ تبدیل کر دیں گا دوسری قوم کو تمہارے سیوہ یعنی تمہارے سیوہ دوسری قوم کو لے آئیں گا سُمَّا لَا يَقُونُ أَمْثَالُكُمْ پھر نہیں وہ سب ہوں گے تمہارے مثال یعنی تمہارے جیسے صدق اللہ العظيم وصدق رسولنا بالکریم صلی اللہ علیہ وسلم